کیونکہ تم یہ چاہتے ہو پسند ہے تمہیں کہ تمہارا کئی مشیر خاص ہو تمہارا قریبی اس قسم بن جائے جیسے پادشاہ گھتا اور یہ دنیا کی پادشاہ کی مثال ہے اس پادشاہ حقیقی کے نزدیک ہو اور ہر وقت اتنا قریب ہو کہ وہ آپ کی ہر بات اس کو بتا دے جس کرو بھی خیری یعنی تمہاری خیری کی باتیں بتائیں بادشاہ کو تمہاری سفارشیں کریں تو اس سے بڑی کتنی بڑی خوش خرج اللہ کے نبی دے رہے ہیں اور بینگ مسلم کوئی انسین کا آن نہیں کر سکتا یہ در قواعد احمد نے کی ہے حدیث کے اندر پتہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کا کرم اور حسان ہے اس حمزان کی برکت ہے کہ اتنی آلہ درجے کی حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے کہ الحمدللہ جس کے بعد مون جو ہے بہت خوش ہو جائے کہ بہا الحمدللہ کتنا اچھا ہمیں یہ رستہ ملی گیا ہم پریشان ہوتے ہیں مصیبتیں ہیں بیماری ہیں اس طرح انسان کے ہر وقت محتاج ہے بچارہ کتنی بڑی سفارشاہ آپ ڈھون لیں وہ بھی لا محدود ہے آدم زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے بادشاہ کتنا دے سکتا ہے اس کے باس کیا طاقت ہے دنیا تک ہی ہے نا جو بادشاہ وہ بادشاہ ہے سبحان اللہ تو وہ کیا کچھ دے سکتا ہے انسان کو مجھے بتائیں وہ تو دنیا کو چھوڑیں آپ آخرت کو دے سکتا ہے کبر میں بچا سکتا ہے موت میں بچا سکتا ہے ہر وقت رزق کے فرشتے آپ کے گرم اتر سکتا ہے آپ دعا نہ کریں فرشتے آپ کے لئے آمین کر سکتا ہے پتہ ہے تو اللہ کی نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کے لئے کتنی سبحان اللہ کیا سہ انتظام فرما رہے ہیں لیکن ہمیں بھائی کیا کریں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی بات اس لئے نفس نے ہمیں گہرہ ہوا ہے کہ ہم جیس آتے ہیں بھائی آج یہ بات جو آپ تک پہنچ رہی ہے ماشاء اللہ اس پہ عمل کریں گے بھولے انشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے اللہ کے نزدیک کوئی ایسا مشیر تیرا ہو جائے کہ جو ہر وقت تیری ضرورت کو پیش کرتا رہے تیرے ذکر کرتا رہے تیرے سکسکر کرتا رہے تو جب پریشان ہو مسئبت میں ہو کسی چکر میں ہو کسی چیز کی ضرورت ہو تو تو کہیں نا وہ تیری سفارش کر رہا ہو ربس تو پھر اللہ کے نبی سے انشاءات فرما آتے ہیں یس کرونا جلالہ ربی سبحان اللہ یس کرونا جلالہ ربی کہ جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا سبحان اللہ اللہ کی تقبیل بیان کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس طرح وہ ذکر جو ہے نا وہ ذکر سبحان اللہ وہ ایک عجیب شکر نور کی شکر اختیار کرتا ہے یا تشریف کرنا تھوڑی سی اس کی آپ بیٹھیں گے وہ نور کی شکر اختیار کر جاتا ہے ذکر جس ذکر کے اندر تو اللہ کو یاد کرے گا اب پھر وہ ذکر جو ہے تیری زبان سے تو نکل گیا سبحان اللہ اللہ کی تقبیل تیری زبان سے نکلی ہے اور تجھے پتا بھی نہیں ہے کہ تُنہیں کیا کہا ہے اللہ کے بارے اب ہم یہ بیٹھیں گے کیسے بڑے بڑے کلمات اللہ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے جو ہمارے لئے دنیا اور آخر پروٹیکشن بن جائیں گے یہ ایسے بابرکت مجموع ہوتا ہے جس میں انشاءاللہ اگر کوئی اصلاح کی باتیں کی جائیں بات سمجھائے جائیں وہ بزن اللہ ہوتی ہے ساری وہ ایسی جیسے انسان دوزق میں جا رہا ہوتا ہے ٹھیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے ذریعے سے ایسی بات کراتا ہے اس دوزق سے واپس آ جاتا ہے اس شخص نفس سستان تو اس ساری کو نہیں کرنا جاتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے میری پسند کی بات ہے تو اللہ تو بہت ممک کرتا ہے اس انسان سے ایسی باتیں کرا جاتا ہے وہ انسان مجموع میں آگیا ہے تفاق سے وہ بیٹھا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ کون ہے کس دل کے ساتھ ہے کتنی محبت رکھتا ہے اس کو کیا طلب ہے تو جب اللہ دیکھتا ہے کہ میری محبوب مجلس میں وہ شخص آ گیا ہے پہنچ گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ لگاتا ہے کہ اس تک میں ایسی بات پہنچاؤ کہ اس کے دل پہ لگ جائے اور وہ دوزق سے بچ جائے جہنوں سے بچ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی مجلس کو ضائع نہیں کرنے چاہیے اسی باتوں میں انسان اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں انسان کو ہمارے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں اور چاہے ہم کتنے بھی گناہگار ہیں بٹکے ہوئے ہیں ترشارتی ہیں کچھ بھی ہیں ہیتنوں اللہ کے بندے اور ہی بھی پھر نبی ہمیں امت یہ تو سوچیں ہم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے پہ جب تک اللہ نے سانس دی ہے جان دی ہے چاہے ہمارے مجھے سو سال کی ہو جائے لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ محل سکتا ہوں تصویر پکڑ سکتا ہوں کھا سکتا ہوں تو اس وقت تک سنجھوں کہ اللہ کی مہربانی یہ رحمتیں ہر وقت ساتھ ہوں گے ہمارے لئے وہ ہمیشہ کوشش اللہ تک سے یہ ہوگی کہ یہ جہنم سے بچ جائے یہ شخص پھلکہ نہیں ہم سے اتنے گناہ ہوگئے چھوڑو جب کرتے ہیں آپ کیا فرق پڑتا ہے اور چلو آپ کیا آخری عمر ہے ہم نے کیا فرق کرنا ہے گزر جائے گی یا یہ بھی گزر جائی اب محیوس نہ ہو اللہ سے آخری وقت میں بھی انسان دھانکنی کا وقت اور فرشتے ابھی نظر نہ آئے ہوں اس وقت بھی انسان کے موز سے اللہ یہ کلوا دے اللہ تو مجھے معاف کما دے اللہ تعالی جاتا ہے کہ یہاں تک اب تک جتنے تو نے گناہ کی ہیں ساری معاف